پاکستان کے حالات خراب ہونے میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ہر حکمران جو اب تک آئے ہیں اور سب سے زیادہ جو طاقتور لوگ جو ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے جی اور جوڈیشری ہر دو نمبر فیصلہ جوڈیشری نے کیے آپ نہیں سمجھتے یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کا بھی قرض عمل رویہ دیکھیں عوام کو ہم نے روٹی کے چکر میں ڈالا ہوئے دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ہم دنیا کا پانچمہ سب سے بڑا ملک ہے دودھ پیدا کرنے میں ہمارے ستر فیصد بچوں کو دودھ نہیں ملتا اپنی وہ ہائٹ تک نہیں پہنچتے وہ غریب تو اس چکر میں پڑھا آپ دیکھیں ابھی گندم کے لیے کیا ہوا ہے کسان تو رول کیا ہے جی تھرٹی نائن ہنڈرڈ روپیز ویٹ پیہ ہوا تھا اس میں بھی خرچیں پورے نہیں ہوتے تھے اب 23-23 سو روپے میں بھی نہیں بکرا اور کنڈم گندم یوکرین سے منگوالی گئی جس پہ بقال اخوارات کے پچاسی عرب روپیہ کمایا ہے ان لوگوں نے جو انٹیرم گورنمنٹ میں تھے وہی کچھ نہیں کر رہا اور گندم ہماری بیک بون ہے اگلے سال لوگ نہیں لگائیں گے گندم پھر ہم کیا کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو جو سلسلے کر رہے ہیں گھرکی اسپیٹل ہے یہاں پہ لوگوں کو بلایا آپ نے ہنڈریزنگ ہوئی نئے نئے چیزیں بنی ہیں آپ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہو یا نہ ہو اس سسٹم اتنا مضبوط آگے چلتے رہے ہیں فرخ ہمارے آپ دیکھیں پورے ہسپتال میں ہیڈ آف تا ڈیپارٹمنٹ کا نام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے ورنہ باہر تو جو کاغذ بھی چھپتے ہیں اس میں ایچ او ڈی لکھا ہوتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے ہمارے چھے ہم پروفیسرز ہیں کسی ایک کے نام پہ کچھ مرنا حق ہے مقصد یہ کہ کام آگے چلتا رہے اور آپ اللہ کے فضل سے دیکھیں گے کوئی کمی کسی قسم کی نہیں آئے آپ کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ کون تھا مشکل ترین تو یہی ہے جی جو میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو جس طرح ایک اچھا چلتا ہوا سسٹم اور مانے ہوئے جنہوں نے دو نمبریاں کی ہیں ان کو لا کے دوبارہ یہ سب سے مشکل یہی وقت تھا کہ جو تصدیق شدہ مجرم ہیں اداروں نے ملکے پہلے الیکشنز میں دھاندنی کی اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فارم سنتالیس جو ہے وہ فراڈ ہے اور وہ یہ سب میں نے تو جی اپنے حلکے میں دیکھا میرے حلکے سے ساد رفیق کھڑے ہوئے تھے ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ ان کو کہا گیا اور انہوں نے امکار کر دیا اور غلط طریقے سے جیتنے سے امکار کر دیا وہ بھی تو آخر اتنے سینئر رہنما ہیں تو اوروں کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا مجھو یہ سمجھ نہیں ہے اور کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اس حکومت آپ بھی کبھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں میں جی اللہ کے سامنے روتا ہوں بہت روتا ہوں آپ کو کوئی موٹا مل دے تو آپ پاکستانی سیاست میں آئیں گے نہیں جی میری نظر میں سیاست سے تبدیلی نہیں آئے گی میری نظر میں ریولوشن ضروری ہے میری نظر میں کوئی چار پانچ ہزار جو مجرم ہیں ان کو جب تک ہم اڑائیں گے نہیں کچھ نہیں ہوگی یہ کیا عوامی ریولوشن دے گی اللہ کچھ نہ کچھ بندوبست کرے گا نا جی افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہیں جب ہم افغانستان سے واپس آئے تھے دوہزار دو میں تو لوگ کہتے تھے اور کدھر گئے تمہارے مجاہدوں یہ روس نہیں امریکہ ہے اور یہ امریکہ کے ٹیکنالوجی ہے جس زلط سے امریکہ بھاگا ہے کوئی روس بھی اس طرح نہیں گیا تو قربانی لیکن دینی پڑے گی اللہ کے رستے ہیں ترکی میں دیکھیں ساڑھے تین سو لوگ شہید ہوئے تمام فوجی جو بغاوت کر رہے تھے ان کو پکڑ لیا گیا اور ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا پوری دنیا میں تو مسلمانوں کا کوئی پسانے حال نہیں کوئی مسلمان ہیں کہیں آپ بتائیں کہاں ہیں آپ دیکھیں اسلام کے نام پہ فلسطینی لڑ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ ان کو اب تک ختم نہیں کر سکے خبریں چھپائی جا رہی ہیں اللہ کے نام پہ وہ ریزسنس کر رہے ہیں پوری پوری فیملی شہید ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں حس من اللہ ہو نیم اللہ الحمدللہ اس سے بڑا جذبہ اور کیا یہ چاہیے ہمیں بھی کبھی کسی آدمی ٹیپ سے ملاقات ہوئی نہ کبھی خواہش بھی نہیں نہ کبھی کسی وزیراعظم نے بلایا میرے جی محسن بھی ہیں دوست بھی ہیں شہباز شریف صاحب اچھا ہمارے اسپتال کے پار آپ جو آئیں جو بڑا پل ہے انہوں نے بنوا کے دیا ہمیں امارائی کے پیسے بھی دیا مطلب میرے تو محسن ہیں اللہ پاک ان سے صحیح کام لے لیکن ان سے میرا بقاعدہ رابطہ تھا اور کسی سے نہیں وہ آپ کو ایک اچھے حکمران لگے میرے بھائیوں کی طرح تھے لیکن جو جو لوگ جو انہوں نے انتقاو اپنے ادھوئیوں میں اور جو ساری حقائق سامنے آرہے ہیں وہ کچھ حوصلہ افضاد نہیں ہے دوست آپ کے شہباز شریف ہیں ووٹ آپ نے امران خان کو دی ہے ان کو بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا دوست امران ہے اور میں نے اس کو سپورٹ کیا ہے ساری امار دونوں دوستوں میں سے فیصلہ کرنا پڑے تو آپ امران خان بلکل جی کوئی شک ہی نہیں ہے اس کی وجہ اس کی ذاتی ذاتی ہے جی اور حصول پسند بھی یہ تو جب انٹیریوم وزیراعظم بنے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جی آپ کیوں بنے ہیں آپ وزیراعظم آپ کے تو ہاتھ میں بھی تجھ نہیں ہے پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہیں سب کو پاکستانی وزیریں صحت ہوتے ہیں وہ تو ہر ہمسپٹل میں جاتے ہیں چھاپیں مارتے ہیں صرف تصویریں کچھوانے کے لیے میں نے تو کب سے کھایا کہ صحت ڈاکٹروں کو دی جائے کہ وہ چلائیں اور ڈاکٹر بھی وہ جو چمچے نہ ہو اپنے کام کے ماہر ہوں یعنی منسٹرز ڈاکٹر منسٹرز سیکریٹریز ڈاکٹر ہیلز سب ڈاکٹرز ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے ٹیکنوکریٹس چلاتے ہیں اس پہ اوبجیکشن یہ لگایا کہ جی ڈاکٹرز اچھی ایڈمنیسٹریٹر نہیں ہوتے میں نے کہا جی سنتالیس سے کون چلا رہے ہیں سیاستان بیوروکریٹس کیا تیر مارا ہے انہوں نے اگر ہم شروع میں غلطیاں کریں گے تو پھر اسلاح بھی ہو جائے گی پھر موقع تو دیں کچھ نہیں ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر سہت رہی دیکھیں ڈاکٹر جاوید صاحب رہے جاوید تو سیاسی اپوائنٹی تھا جی یاسمین راشد امانداری سے بنی اس نے پوری کوشش بھی کی کام کرنے کی بدقسمت اسی تین سال تو جی کچھ بھی نہیں پورا پیریڈ اور پھر جو پیڈل گورنمنٹ اور ان کی جو مشینریہ اور جوسرے با اختیار نہیں کرتے وہ ڈاکٹر سرکاری ہسپٹل میں تو یہ مسئلہ دو نہیں ہے کہ کپیسٹھی کا پابلم ہے کوئی پابلم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک بستر پر دو دو تین پیشنٹس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرن آور نہیں ہے جس طرح پرائیویٹ ہسپتال میں دو دن تین دن کے بعد مریض فارق ہو جاتا ہے وہاں ایک ایک مہینہ پڑے رہتے ہیں تو ڈاکٹرز کو چاہیے پرفارمنس آڈٹ ہونا چاہیے ہیڈز آف دے دپارمنٹس کا بھی کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کتنے مریض آئے کتنے آپریشن ہوئے کتنے دن رہے آپ نے کتنے ریسرچ پیپر لکھے کتنے ڈاکٹرز کو آپ نے پوسٹ ریجویشن کرائی کہیں پہ یہ نہیں ہوتا آپ کے یہاں گھٹی ہسپٹل میں آپ سفارشیں مانتے کر کے دیکھیں میں تو کوئی کلیم نہیں کروں گا مریض کے میرٹ پہ ہر چیز ہوگی اور جو ہماری ٹریننگ کے لیے لوگ آتے ہیں پانچ پانچ پوسٹ کے لیے ایک ایک سو اپلیکنٹس ہوتے ہیں لوگ آغا خان چھوڑ کے یہاں آتے ہیں ٹریننگ کے لیے اور ہماری ایک کمیٹی ہے جو میرٹ پہ اللہ کے فرد سے فیصلے کرتے ہیں آپ میتہاں اتنے ملکوں سے درجل ممالک ہیں دیکھیں اس میں آئرلین بھی شامل ہیں اس میں یو ایس اے سے بھی آئے ہیں یو کے سے بھی آئے ہیں نائجیریہ فلپینز ساوڈی اریبیا یو اے ای ویسٹ انڈیز کوئیت ان کے تو اپنے ممالک میں بہت ہیلتھ سیکل بہت مضبوط ہے نہیں جی لیکن ٹریننگ کے لیے یہ باہر جاتے ہیں تو جب یہاں آکے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسٹ سے زیادہ کیسز ہیں یہاں اور ہماری تو ٹریننگ بہت اچھی اور بہت سستے میں ہو جاتی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ ریکارڈ آپریشن یہاں پہ سترہ ہزار ایک سال میں سترہ ہزار ایک سال میں یہ کسی دی دنیا میں سب سے زیادہ ہوئے ہوں گی اورٹوپیلکس میں شاید یہ سب سے زیادہ ہوں اگر انڈیا میں کوئی ہے اور ہسپتال جو اس سے زیادہ کرتا ہے تو مجھے نہیں بتا